اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم نے سٹیل کے بارے میں پڑھنا ہے سٹیل کی ٹائپس کے بارے میں پڑھنا ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس کی ساری ٹائپس کو ہم فگرز کے ساتھ بہت اسی طریقے سے سمجھیں گے چلیں شروع کرتے ہیں سٹیل کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو ایک منٹ سٹیل کیا ہے سٹیل جو ہے وہ روٹ یا سٹیم کا سینٹرل پارٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتے ہیں سٹیل بناتے ہیں اور یہ پروک ایمیم سے ڈیرائی بھی ہوتی ہے اور کچھ کیسے میں اس کے اندر کیا ہے پیت پریزنٹ ہوتی ہے کچھ کیسے میں نہیں بھی ہوتی ہے پیت گراؤنٹ ٹیشو اس کے اندر چاہے ہیں پیرنکایمیترس سے ملکے بینے ہوئی ہے اور اس کے اندر چاہے ہیں پیریسائیکل ہوتی ہے تو جو کہ اگر ہو تو سٹیل کی جو آؤٹرموس پاؤنریہ اس کو ریفائن کرتی ہے تو اس میں ہم نے تین باتیں کی سینٹرل پارٹ ہوتا ہے اور وصلی ٹیشو سے ملکے بناواتا ہے زائلم اور فلوئن سے اور اس کے اندر پت بھی پریزنٹ ہو سکتی ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹرل میں پت ہے پھر یہ زائلم ہے اور پھر یہ فلوئن ہے باقی یہ کورٹیکس اپیڈرموس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ اس کی سب سے پہلی ٹائپ ہے پروٹو سٹیل پروٹو سٹیل جو ہے سب سے سیمپل ٹائپ ہے سٹیل کی اور اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر زائلم جو ہے یہ سالڈ کور آف زائلم تب سینٹرل میں زائلم پڑھا ہے اور اس کے گیتز جو ہے وہ فلوئن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہے اس کے اندر پت پریزنٹ نہیں ہوتی ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں پت پریزنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آل موسٹ ساری روٹس جو ہے وہ پروٹو سٹیل ہوتی ہیں اور یہ موسٹ پریمیٹیف سٹیل ہے اور اس کے علاوہ یہ اور لی واسکلر پرانٹس کے اندر پر ہی بھی ہوتی ہیں تو پروٹو سٹیل کی ہم ٹائفز کے بارے میں پڑھتے ہیں آگے هیپلو سٹیل هیپلو سٹیل میں کیا ہے راونڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے زائلم راونڈ ہوتا ہے تو اس کے گرد راؤنڈ ہی فلوئیم ہوتا ہے اور جو ایکٹینو سٹیل ہے اس کے اندر زائلم سٹار شیفڈ ہوتا ہے مطلب یہ سٹار شیفڈ ہوتی ہے اس میں زائلم یہ رجز Ei فیوروس شو کرتا ہے اور جو فلویم ہے وہ ان فیوروز کے در بیان ہوتا ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سٹار شیفت ہے ٹھیک ہو گیا اور پلیکٹو سٹیل کیا ہے اس کے اندر انزائلم سیلز ہیں ٹھیک ہے ان میں جو ہے یہ فلویم جو ہے یہ اس میں ڈسپرس ہوا ہوتا ہے اس پیچیز ہم تینوں دیکھ سکتے ہیں تینوں سینٹر میں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ان میں پتھ پریزنٹ نہیں ہے تو یہ کس کی ٹائپس ہیں یہ پروٹو سٹیل کی ٹائپس ہیں دوسری ہمارے پاس ٹائپ آ جاتی ہے سفنو سٹیل سفنو سٹیل کے اندر کیا ہے اس کے اندر پتھ پریزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے گرد زائلم اور فلویم کی جو ہے وہ لیئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ جو پتھ ہے یہ پریزنٹ ہے اور اس کے گرد زائلم اور فلویم کی لیئرز ہیں پتھ جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اس میں کیا ہوتے ہیں پیرنٹ کا ایمیٹس سیلز ہو سکتے ہیں اور سکلیرن کا ایمیٹس سیلز ہوتے ہیں زیادہ در پیرنٹ کا ایمیٹس ہوتے ہیں سفنو سٹیل کی آگے مزید ٹائپس ہیں ایکٹو فلویم اور ایمفی فلویم ایکٹو فلویم کے اندر کیا ہوتا ہے پتھ ہے اس کے بعد زائلم ہے اس کے بعد فلویم ہے ایمفی فلویم کے اندر کیا ہوتا ہے پتھ ہے فلویم ہے زائلم ہے مطلب فلویم جو ہے زائلم کے دونوں طرف پڑھا گیا اندر بھی اور باہر بھی ایکٹو فلائک کے اندر صرف باہر پڑھا گیا جیسے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ انر فلائم ہے اور یہ آوٹر فلائم ہے اور اس کے اندر ایک ہی فلائم ہے باہر کی طرف اور یہ ایمفی فلائک ہے صحیح ہو گیا اور یہ ایکٹو فلائک ہے تو پڑھ بھی لیتے ہیں ایکٹو فلائک کے اندر کیا ہوتا ہے فلائم is present on the outer surface of زائلم اور ایمفی فلائک کے اندر کیا ہوتا ہے on both sides یہ ہم دیکھ سکتے ہیں on both sides اور سینٹر میں اس کے اندر پت پریزنٹ ہوتی ہے اور زیادہ تر کس میں ہوتی ہے فنز میں سولینو سٹیل کی بات کرتے ہیں اس میں بھی سیم اسی طرح سے پت ہے یہ بھی اس کی ٹائپ ہے اس میں بھی پت ہے پھر اس کے بعد یہ یہاں پر زائلم ہے پھر فلائم ہے لیکن اس میں کیا ہے اس میں جو وائڈلی سپیس لیو گیپس ہوتے ہیں اس میں لیو گیپس ہوتے ہیں جبکہ اس کی بھی آگے دو ٹائپس آجاتی ہیں ایکٹو فلائک اور ایمفی فلائک ایکٹو فلائک کے اندر کیا ہے کہ جو ہے ایک طرف پڑا ہوئے فلائم اور جو ایمفی فلائک ہے اس میں دونوں طرف فلائم پڑا ہوئے اندر بھی اور باہر بھی تو یہ کیا ہے سلینو سٹیل یہ زیادہ تر بکس کے اندر بیسے انہوں نے بتایا نہیں ہوتی زیادہ تر بکس میں صرف دکٹر سٹیل کے بارے میں بتایا ہوتا ہے ڈیٹرہ سٹیل بھی بالکل اس کی طرح ہے اس میں بھی لیو گیپ ہوتے لیکن اس میں لیو گیپ بھی ہتہ ہے سل nav steel اندھر وائیڈ ایوڈ لی ض حقیل و دکریڈquela پاسل اس عادت سکتے ہیں یو پشکر منمر غریب democrats نمitterس بار بار یوز ہوتی ہے اس کو غور سے دیکھیں کولیٹرل کے اندر کیا ہے فلویم جو ہے وہ زائلم کے باہر پڑا ہوئے ٹھیک ہے اور بائی کولیٹرل میں کیا بائی سے چل جانا چاہیے کہ فلویم جو ہے وہ دونوں سائٹس پہ ہوتا ہے اندر بھی اور باہر بھی یہ بالکل اسی طرح سے ایکٹو فلویگ کی طرح اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دسکریٹ بندل میں یہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ یوز ٹیل ہے اور اسی طرح سے ہے جو نیکسٹ ہے ہماری آٹیکٹو سٹیل اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر سکیٹرڈ بندلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے واسکلر ٹیشو کے سکیٹرڈ بندلز ہوتی ہے اور یہ زیادہ سٹیمز نہیں ہوتی ہیں مونوکورز کی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سکیٹرڈ بندلز ہیں سارے نیکسٹ ہے ہماری پاس میخسٹ پیٹ سٹیل یہ زیادہ بکس کے اندر نہیں بتائی بھی ہوتی لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر فر اگزامپل میں کوئی سن آ سکتا ہے کہ جو ہے مکس پیس سٹیل کیا ہوتی ہے تو یہ وہ سٹیل ہے جس کے اندر زائلم ایلیمنٹس کیا ہیں پیرنکارمیٹس سیلز کے ساتھ مکس ہوئے ہوتے ہیں پیت کے اندر کونسے سیلز ہوتے ہیں پیرنکارمیٹس یا سکلیرنکارمیٹس تو ان کے اندر جو ہے جب زائلم ایلیمنٹس مکس ہو جاتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں مکس پیس سٹیل اور یہ پیرنکارمیٹس وغیرہ میں ہوتی ہے یا لیونگ فنز میں ہوتی ہے آگے ہم ایک دفعہ ٹائپس کو ریوائز کر لیتے ہیں ان میں سے کچھ ٹائپس کی یہاں پہ ہمیں وہ فگر نہیں بھی ملے گی لیکن ہم بیسے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے پروٹو سٹیل جس میں پیت پریزنٹ نہیں تھی اور زائلم اور فلائم کی لیئرز تھیں اس میں کیا ہے زائلم سینٹر میں ہوتا ہے اور اس کے باہر فلائم ہوتا ہے جیسے یہ ہیپلو سٹیل ہے اس میں راؤنڈ ہوتا ہے اکٹینو سٹیل میں سٹار شیفڈ ہے اور پلیکٹو سٹیل میں پیچز کے اندر ہے یہ وائٹ وائٹ والا کیا ہے یہ زائلم سیلز ہیں اور اس کے درمیان میں یہ فلائم ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ سفنو سٹیل کے اندر کیا کیا تھی ایکٹو سٹیل ایکٹو فلائم اور ایکٹو فلائم ایکٹو فلائم کے اندر کیا تھا کہ فلائم صرف باہر پڑھا ہے اور امفی فلوئی کے اندر فلوئی اندر بھی پڑھا ہویا اور باہر بھی پڑھا ہویا اور سینٹر میں ان کے کیا ہوتی ہے پیت ہوتی ہے اس کے باہد جیسے میں نے بتاہتا ہے جس accelerated بک میں نے بطائی ہوتی تو accelerated slightly sl goofy , دیکٹائر سٹیل کے اندر کیا ہوتا ہے وائدلی سپیسز ہوتا ہے سلینل سٹیل کے اندر بھی ہم نے امفی فلوی اور ایکٹی فلوی کی بات کی تھی ٹھیک ہے اس کے بات دیو سٹیل کے اندر کیا ہے ڈسکریٹ بندلز ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو اٹیکٹو سٹیل ہے اس کے اندر کیا ہے سکیٹر بندلز ٹھیک ہو گیا اور مکس پت کی یہاں پر مرپاس ڈائیگرام نہیں ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو ڈائیگرام ایلیمنٹس ہیں وہ پیرنٹ کارمیٹر سیل کے ساتھ مکس اوے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری ٹائپس ان میں سے کچھ تو آپ کی بک میں بتائی بھی ہوں گی کچھ نہیں بتائی بھی ہوں گی ڈیفرنٹ سائٹ سے دیکھیں تو ڈیفرنٹ مطلب مٹیریول ہوتا ہے کسی میں کسی طرح سے انہوں نے ٹائپس کو کہ کہتے ہیں اسپرین کیا ہوتا ہے تو وہ دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا ایسے کر لیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے تھینکیو